دو تین چیزیں جو پرائیم ایسٹر صاحب نے کہیں ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ مغرب جو ہے انہوں نے صرف امریکہ کا نام نہیں لیا کہ مغرب جو ہے اس کو سنکیانگ میں ہونے والی جو معمولی گربڑ ہے چین میں وہ تو نظر آ جاتی ہے لیکن نہ اسے کشمیر میں ریاستی دہشتگردی نظر آتی ہے نہ وہاں ان کا جو حق ہے جینے کا جو ان کی ازادی صلب کرنے کی آخری کوشش ہے وہ تمام آرٹیکلز ریوک کر کے جن کی بنیاد کے اوپر کشمیر کو ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹی مانا ہوا تھا وہ آنکھیں جو ہیں نہیں کھلتی ہیں اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے روہنگین مسلمز کے ساتھ کیا ہوا وہ ان کو نظر نہیں آتا ہے ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں کان بہرے ہو جاتے ہیں تو ایک تو اس رویے کے اوپر جو ہے میں مضمت کرنا چاہتا ہوں بقیدہ چاہے وہ امریکہ چاہے وہ ویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اگر انسانیت کے آپ چمپین بنتے ہیں اگر انسانی حقوق کے آپ ٹھیکے دار بنتے ہیں تو آپ ذرا کشمیر کی طرف بھی دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے یہ پرائم اسٹر نے میرے خلصے بہت صحیح وقت میں صحیح بات کیا ہے وہ چائنہ کے دورے پہ جا رہے ہیں بہت اہم دورہ ہے بہت بڑا ملک ہے چائنہ ایک سپر پاور ہے اور امرجنگ ورڈ سپر پاور ہے دو ورڈ سپر پاور اور پھر اس کے بعد یہ دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ سی پیک سی پیک کا حوالہ دینا بھی انہوں نے ضروری سمجھا اور میرے خیال سے دینا چاہیے تھا جس کی مخالوت میں چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ برطانیہ ہے چاہے وہ ہمارے کچھ دوست موالے کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں ان کے چاہے وہ بھارت ہے ان سب کے پیٹ میں مروڑ جو وست قسم کا ڈائریا ہوتا ہے پاکستان کے بیچ ایک لنک پن ہے ایک یعنی قربت جو ہے وہ اس سے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی ہے بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے اور بھی کریں گے لیکن جو ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہاں پر انسانی جو یعنی کیا کہنا چاہیے اس کو ایک انسانی مسئلہ جو ہے وہ امرج ہو رہا ہے اور یہ جو کٹاسٹروفک ایفیکٹ اس کا ہو سکتا ہے ایسی ریجن کے اوپر اس سے اویسلی ان کا خیال بلکل درست ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم میسٹر نے اپنے انٹیویو میں چند بہت اہم مسئلوں پر بہت واضح طور پر ایک پسیشن اختیار کی ہے بچیزے گوڈ اوپن اس کا مطلب ہے کہ پرائم میسٹر کو پراپر بریفنگ دی گئی تھی اور پرشل دور نے ایک ملقات بھی ہمیں دیکھی کہ ایک لون میں ملقات ہو رہی تھی پرائم میسٹر کی غربن چیف آف آرمی سٹاف ایک اور صاحب بھی تھے وہاں جس کی تصویر انہیں خود منع کر رکھی ہے اس بریفنگ کے بعد یہ جو گفتگو ہے اس کا مطلب ہے کہ کافی سمجھایا گیا ہے امنا خان نے کہا کہ میں ایک ملقات نہیں تین ملقات میں مجھے جو بتایا جائے گا میں تو اسی اتنی جانتا ہوں اتنا تو میری حصیت نہیں ہے کہ میں ان ملقاتوں کے بارے میں جانوں جو میرے لئے میں نہیں آتی پرائم میسٹر نے ایک بات اچھی کی سر انہوں نے کہ میں بچہ تھا جب یہ بن رہی تھی کیا کرمائی ہوئے اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے اور کہ میں نے پوچھا انہوں سے کس طرح غربن سے نکالا ہے آپ نے لوگوں کو بتا نہیں ہے کس طرح نکالا ہے کیا ہمیں ہمارے صرف کیا صرف پرائم میسٹر آپ کرتے ہیں اس پہ دو چیزیں ایک تو پرائم میسٹر کی بڑی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ویسٹ کو جھٹکا دیا ہے اور پرٹرکلری یورپین یونین کو جو کہ چیمپنز بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور جو وائیلیشنز ہیں کشمیر کے اندر آمین آٹھ لاکھ فوج آپ نے ادھر کھڑی کیوئی ہے کس لیے کیے مجھے بتائیں نہ پاکستان کے لیے کیے یا اپنے لوگوں کو سپریس کرنے کے لیے کیا ہے ایک دوسرا یہ جو ہیومن رائٹس کے وائیلیشنز ادھر ہوئے ہیں جہاں کے ماسک ریز بھی نکلی ہیں ایک بندہ نہیں بولا یورپین یونین میں کوئی کسی نے بات نہیں کی آپ نے لیٹلی آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال پیلٹس کا بھی ایک آ گیا آپ نے دیکھا کہ یونائٹی نیشنز کی یہ جو آرٹیکل 370 and 35A اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی پاکستان بات کرتا ہے کانون کی اور یہ بائیلیشن پہ لے کے جاتے ہیں اور یہ جو آپ کیا کہیں گے انگریزی میں انکلز ان آنٹیز مامے چاچے یہ بیٹھ کے اس کا تماشا دیکھتے اور ادھر بات کرتے ہیں اگر پہ یہ جو مسلمز کے ساتھ وہاں ہو رہے ہیں یہ میں یہاں بالکل ایک بات کروں گا کہ پاکستانی ایمبیسٹر نے کیا بات کیے لیکن وہاں بالکل اٹراسٹیز ہیں مسلمز آہ بین پرسیکیوٹیٹڈ ان اگر لوگوں کسی کو اگر پوچھنا ہے اسلام آباد جائیں وہاں سے اگر آئے ہیں پاکستان میں اور وہاں سے آپ جا لیتے ہیں آپ ہم کہیں گے کہ حسن کریں ایک اتنیسیٹی کی ایک پرویلم ہو جاتی ہے But it is not to the extent جہاں ایک genocide ہو رہا ہے It is a genocide, international genocide which the world is, افتخاب صاحب is totally blind to it Very sad آپ نے کبھی دیکھا ہے میں نے بوزنیا کے اندر دیکھا تھا کہ pregnant عورتوں کو آپ بینٹ مار رہے ہو یہاں کشمیر میں pregnant عورتوں کو آپ نے بینٹ مار رہے ہو سنگینوں سے آپ مجھے بتائیں تو اس سے بڑی human rights کی باللش کی بلکل صحیح کہہ رہے ہو پرائم منسٹر کی آج کی تقریر میں جو سب سے important چیز تھی پرائم منسٹر نے ویسٹ کے منافقانہ رویے کو چائنہ کے حوالے سے افغانستان کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ ویسٹ جو انسانی حقوق کی شیلڈ اپنے ساتھ اردگرد لے کے چلتا ہے جو لبادہ اوڑا ہوا ہے اس کی بجائے وہ اپنے مفادات کے تحت اسی انسانی حقوق کو اپنے پیروں ترے روند کے چلا جاتا ہے یہ خلاصہ تھا پرائم منسٹر کی تقریر کا چائنہ کے حوالے سے جہاں انہوں نے سنگ کیان کے مسلمانوں کے حوالے سے بات کی کہ جو ویسٹ کو وہ تو نظر آ جاتا ہے لیکن باقی دنیا میں جہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں جس کا پیجہ نے ذکر کیا وہ نظر نہیں آتا وہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ ویسٹ کا مفاد نہیں ہے ادھر چائنہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ چائنہ اس وقت ان کے ساتھ ٹریڈ وار میں انگیج ہے چائنہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنہ اس ریجن کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے چائنہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا گیا کہ چائنہ سی پیک کا مین پلیئر ہے اس پلیئر کے ذریعے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جتنے وہ مالکہ ان سب کو آن بورڈ کر رہا ہے چائنہ کو اس لیے ٹارجٹ کیا گیا کہ چائنہ آنے والے وقت میں ویسٹ کے لیے سب سے بڑا خطر ہے جاوے دیکھ اور جو چیز آتی ہے بڑی امپورٹن آپ نے بڑی اچھے یہ اس کے پوائنٹس دیئے ہیں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے یہ جو ان کو میں کیا کہو I mean you know I have to still talk about them with respect کہ ان کو نہیں پتا امریکہ is using them یہ امریکہ کی proxy کر کے پیجے دیکھو end میں اگر conflict ہوتی ہے چائنہ کی ہمارا ساتھ نہیں ہوتی نا پیجے 71 میں یہی چائنہ تھا نا پاکستان کو استعمال کیا گیا کیونکہ اس وقت ان کو چائنہ کی ضرورت تھی because آپ کو cold war arena سے نکلنا تھا ٹھیک ہے اگر اس وقت چائنے کو انگیز نہ کرتے تو 1989 یا 90 میں نہ نکلتے بارال وہ ایک دوسری بات ہے بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے دو چیزیں نکلی پھر دوسری بات جو important امران کا نے کی جس پہ میری اپنی reservation ہے خان صاحب آپ چائنہ کی تو مثال دے رہے نا کہ غربت سے نکال لیا انہوں نے میں آپ اپنے ملک میں بھی آج آپ کو ساڑھے تین سال ہو گئے آپ اپنے ملک میں بھی دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے غربت سے نکالا ہے یا زیادہ غربت میں ڈالا ہے اس کے فگر لے لیں آپ اپنی policies پہ بھی نظر ڈالیں اور جو international آپ کے تعلقات ہوتے ہیں relations ہوتے ہیں ایک بات اس میں آپ کے مفادات کے تحت ہوتے ہیں اس میں کوئی love lost نہیں ہوتا کہیں انسانی حقوق نہیں ہوتے اور آخری جو اب چائنہ کا اسی winter olympics کے بائیکارٹ کے context میں ہی پاکستان جا رہا ہے نا ادھر یہ سب اسی سنیاروں میں ہو رہا ہے کہ وہ چائنہ کو isolate کرنا چاہتا ہے جو کہ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا چائنہ کو isolate کرنا اتنا آسان نہیں ہے اجازی اگر آپ دیں گے کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے میرے خیال سے آپ بریک پہ چلے جائیں واپس آگے باتیں نہیں اس کو آپ مقمل دیں گزار کیا ہے جو چائنہ میں poverty line سے اوپر لے کے آئے نا ستر کروڑ لوگوں کو جس کا ذکر prime minister صاحب نے کیا ہے وہ مجھے invite کیا تھا جو poverty elevation کا جو ان کا دارہ ہے میں چائنہ گیا تھا گیارہ روزہ دورے پہ انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے کیا ہے کہ commune ہوتے ہیں وہاں جہاں اس طرح ہمارے ہاں یہاں جس طرح ظلہ اور تحصیل ہوتے ہیں وہاں commune ہیں انہوں نے کہا کہ اس commune میں کتنے لوگ ہیں ان کا جی دو سو ہیں ان کا زمین کتنی ہے ان کی ان کا جی چار سو اکڑ ہے ان کا ساری پول کر لیں وہ ساری پول کر لی گورنمنٹ نے کہا ہم آپ کو کرزہ بھی دے رہے ہیں ہم ٹریکٹر بھی دے رہے ہیں بجلی بھی دے رہے ہیں خاد بھی دے رہے ہیں مل کے ہوگا ہو اب آپ تصور کریں ذرا کہ وہ کسی کے پاس ایک اکڑ تھی کسی کے پاس جو جعوید نے ایک پوائنٹ جو ریس کیا ہے کہ دیکھو دوست کوئی نہیں ہوتا انٹرسٹس ہوتے بڑی اچھی انہوں نے بات کیا لیکن افتخار جس کیمی تھرٹی سیکنز آپ نے اپنی جو ڈیپلاومسی ہے ایک تو آپ اس ڈیپلاومسی کو ایکسپریس نہ کریں اپنے انڈے ایک باسکٹ میں مر ڈالیں آپ وہاں بھی دوستی رکھیں یہاں بھی دوستی ہیں انڈیا پاکستان میں ایسے ہیں جن کو صرف ون ملین کے قریب کرزہ ملا اور جبکہ میرے پاس فگر ہے ایک ایک ملین دس لاکھ کا کرزہ پاکستان نے جو پبلک سیکٹر میں کرزے دیئے ہیں صرف تیتیس میں بتاتا ہوں آپ کو نا تیتیس ہزار لوگوں کو بزنس مہنوں کو ایک ملین سے کام دیا اور اکیس سو لوگوں کو چار ہزار ارب کا کرزہ دیا جب آپ پیسے کی تقسیم راگناس روٹ لیول پہ غربت اور میڈن کلاس میں نہیں تقسیم کریں گے تو غربت کیسے کتم ہوگی خوززاد یہ بڑی پڑھلی کی گفتگو ہو رہی ہے اس میں میرا تو شاید اتنا رول نہیں ہے میرا صرف اتنا رول ہے کہ مجھے آپ سے اجازت لینی ہے کہ میں بریک پہ جاؤں خوززاد میں جا رہا ہوں بریک پہ جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہے گا مرکم بھائی خوززاد پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے مجھے کہ میں سیکھتا ہوں بخاری صاحب نے کمیون سسٹم کی بات کی وہاں پہ میرے دوست جعوید نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں غریب اور امیر کے درمیان جو تفاوت ہے جو فرق ہے وہ کیا ہے ایک طرف تو ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں چائنہ کا ستر کروڑ لوگوں کو غرب سے نکالنے کا اور یہاں پہ یہ دو باتیں کی گئی ہیں نہ بخاری صاحب کی بات پہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ون پارٹی رول ہے اور نائی جعوید کی بات پہ عمل ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان تو مکمل طور پر سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہیں اور اس ملک میں سرمایہ داروں کے لیے سب کچھ ہے مجھے کہ کوئی کرزہ ملتا ہے بھی ہے تین چار پانچ دس بیس لاکھ کا تو اس کی ریکاوری تو ڈنڈے کے ذریعے کی جاتی ہے اور جن کو لیا جاتا ہے عرب انوپے میں وہ یہاں تو ماف کروالیا جاتا ہے یہاں پھر اس کا پوچھا نہیں جاتا بارال جی اگر سبجیک کون سا آپ کو لیں گے جی موید یوسف ہے جو اپنانستان گئے ہیں آئی ٹھنک آہ ان کی اگر آپ بزٹ پہ آہ ذرا غور کریں تو انہوں نے بھی ہے آپ کو ایک انڈریکٹ آہ میسیج ایک دے دیا طالبانز نے اور جب ہم ان کو ڈریس کرتے اسلامی امریٹس آف آہ افغانستان تو یہ نام اس وقت انویلڈ ہے because this is this name has not been approved by a valid parliament ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کوئی پرواہ ان کو کوئی پرواہ ان کو کوئی پرواہ بڑی اچھی پرواہ آپ کو غلط فہمی ہے اور یہ سوال انہوں نے خود کیا انہوں نے کہا ہمیں کیوں بلایا یہاں پہ آپ نے آہ سلو میں آہ سلو میں اور 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 چارٹر جہاز میں گئے ہیں تو وہ سوال باہ میں اٹھا تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں پہ آئے ہیں بات کرنے لیکن جو جو کروشل میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ڈیڈ لوک ہو سکتا ہے آہ ان کی بات کے اندر because he is our national security advisor آہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فینسنگ کیوی ہے افغانز will be talking pretty serious about it اور شاید اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کریں اب یہ کتنے طاقتوار ہو سکتے ہیں یہ کتنے آپ کہہ لو کہ آہ کنونس کر سکتے ہیں طالبانس کو کہ cross border terrorism ہے terrorism ہے کیونکہ افتخواہ صاحب آپ نے میرے خلقل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایک آہ انہی کے کسی وزیر نے کہا تھا کہ ہماری soil استعمال ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اگر اگر وہ ہو رہی ہے تو پھر ہم اس کا کیا رول جائے پلے کریں گے because دیکھو جو مرضی آجائے چائنہ ہے امریکہ ہے افغانستان ہے جو مرضی آجائے ہم نے اپنے انٹرس کو پہلے دیکھنا ہے look after the interest of پاکستان forget everybody else کیوں سلیم بخاری صاحب دیکھئے آپ بلکل ٹھیک آپ نے صحیح سندھ میں اشارہ کیا لیکن ایک بات جو کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تصور کر لیں آپ کہ جی آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بلکل ٹھیک ہیں یا ان توقعات کے مطابق ہیں تو میرے خیال سے اس سے بڑا مس نومر کوئی ہوگا نہیں مہید یوسف صاحب نے جو کچھ پارلیمنٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا وہ بلکل ٹھیک تھا افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بلکل ٹھیک نہیں ہیں وہاں سے ان کی سرزمین بھی استعمال ہو رہی ہے ہمارے خلاف وہاں encourage بھی کیا جا رہا ہے ایسے elements کو کہ وہ یہاں پر دیشت گردی جو ہے اس کی کاروائیاں کریں دو باتیں بلکل تیہ ہیں ایک تو یہ کہ افغان leadership کو یہ realize کرنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ ان کے تعلقات کے لیے اگر کوئی link pin ہے تو وہ پاکستان ہے لہٰذا ان کو behave کرنا چاہیے پاکستان کی سرد پر آکے اگر آپ fence گھاڑ کے لے جائیں گے اگر آپ firing کر کے وہاں کچھ واقعات کر دیں گے اگر آپ پاکستان کے بلوچستان کے پی کے لاہور اسلام آباد میں دیشت گردی کی کاروائیاں ہونے لیں گے اگر کروانی رہے ہیں تو آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جو بھی انسانی علمیاں آپ کا جنم لے رہا ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہیں ایک یہ کہ آپ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جس کا ویسٹ اور امریکہ مخالف ہے خواتین کے ایک چیز مجھے آپ ہی اس کا جواد دیں بلکہ آپ ہی دے دیجئے گا are the talibans in actual control of afghanistan absolutely great question no they are not both yeah the answer is both yes and no yes because on the surface یہی لگتا ہے کہ وہ اب قابل میں قابض ہو گئے ہیں اور قابل میں ان کی حکومت ہے لیکن وہاں پر جس طرح آپ ہمیشہ کرتے ہیں کہ اتنے so many numbers of groups are operating there and they're all powerful warlords warlords that's the right expression he has used اس صورتحال میں afghanistan میں all is not well in the state of danmark ایک بات مفکی کہ میں کہنا چاہوں گا مجھے باقی تو میں جس کا میرا اتنا تجربہ نہیں ہے ایک تو یہ ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کروں جب یہ یہ کہہ رہے ہوں تو آپ سمجھ دیا کریں کہ ان کو سارا کچھ پتا ہے یہ ان کی عادت ہے اس عادت کے ہم تو عادی ہو گئے آپ بھی عادی ہو جائے گے میں صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں نو کمپرومائز آن ڈا بارڈر مجھے آن ڈا بارڈر ملکل ٹھیک بات میں کہہ رہا ہوں وہاں غربت ہے مہنگائی ہے بیرزگاری ہے کہت ہے سلاب ہے برباری ہو رہی ہے لوگ مر رہے ہیں مجھے دکھ ہے میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کی عاد میں جو کہانی میرے خلاف ہو رہی ہے اور جس طرح بخاری صاحب نے تفسیرن بتایا کیا کیا ہو رہا ہے اس کو تو میں برداشت نہیں کروں گا یہ میں بطور افترخار احمد کے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میری گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے اور میری گورنمنٹ چلانے والوں کی پالیسی کیا ہے میں ایز پاکستانی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی سرحد پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا وہ سرحد میری شناخت ہے نو کمپرومائز پلیس اچھا یہ بات سمجھ لے اور مہی جیسو صاحب آپ جب لاہور تشریف لائیں گے اپنے گھر کبھی تو میرے صرف ضرور ملقات کیجئے گا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کی جو گھر کی بانڈری ہے اگر اسی کی اوپر ڈسپیوٹ ہو جائے تو آپ کے گھر کے بار جو گندہ نالا ہے تو وہ گندہ نالا پھر آپ کے گھر میں بھی تو آ سکتا نا نو کمپرومائز آن ڈا بانڈریس اپسلوٹلی نو اچھا افتقار صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے بورڈر پہ تو کسی قسم کی نا میرا خیال ہے ماضی میں کمپرومائز ہوا نا مستقبل میں ہوگا اب ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے نا ہو رہا چاہیے اگر کوئی کر رہا ہے تو میں سمجھ کہ وہ ملک دشمنی کے مترادف ہے ایک دوسری بات افغانستان کے حوالے سے دو چیزیں ہیں جو میرا concern یہ ہے کہ افغانستان کو engage رکھنا چاہیے اس کو as a state ہم قبول کریں نہ کریں ویسٹ ہو چاہے مسلم ممالک ہوں کریں نہ کریں وہ ایک separate چیز ہے but engagement اس لیے ضروری ہے کہ ہم being a مسلمان اور being a پاکستانی ہمیں انسانی حقوق کے حوالے سے اور انسان ہونے کے ناتے جو چار کروڑ لوگ ادھر ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے اور یہی میرا پیغام ویسٹ اور طالبان کو بھی چاہیے طالبان کو بھی چاہیے ان چار کروڑ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کا بھی وہ خیال رکھیں میں آ رہا ہوں اس کی بات آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے انسانی حقوق کے حوالے سے جس میں میرا خیال ہے کوئی discrimination نہیں ہونی چاہیے دوسری بات افغان طالبان کے حوالے سے دیکھیں آپ بیانات تو بہت دے رہے ہیں کہ ہماری soil استعمال نہیں ہو رہی اب ویسٹ کو بھی گارنٹی کر رہے ہیں کہ آج تک ہم نے اپنی commitment پوری کر دی اگر آپ نے اپنی commitment پوری کر دی تو آج میری سرزمین پہ اٹھارہ انیس حملے کیوں ہوئے ہیں میرے لوگ کیوں شہید ہو رہے ہیں کیا آپ پھر آپ کا control نہیں ہے ایک بات اگر control نہیں ہے تو پھر آپ guarantee کس چیز کی دے رہے ہیں اگر آپ کی capability نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے کرنے کی تو پھر آپ میرے سے اپنی دنیا سے کیا مانگتے ہو کیوں نہیں مانگتے پھر ہمیں اجازت دے ہم خود operation کریں بات یہ ہے کہ آپ کو by all means آپ نے دنیا کو commitment دیا اور پاکستان نے اس میں آپ کا پورا ساتھ دیا ہے جو آج یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان is the only country جس نے آپ کو پوری دنیا میں introduce کر آیا ہے تو آپ کو اس بات کو اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے آپ کے کسی بھی علاقے میں کہیں بھی کوئی چیز زمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے غلاب تو وہ کسی صورت میں بھی ہمیں قبول نہیں ہے اور اس کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے چاہے آپ وہ responsibility دے دیں warlords کو چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ وہ حکومتی فوج نہیں ہے چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ یہ جو fence cutty ہے یہ ڈاکو ہیں یا smugglers ہیں تو یہ الزام تراشی ہمیں نہیں چاہیے ہم ان سے خود نہیں پڑ لیں گے لیکن آپ اپنے ذمہ جو کام ہے وہ اپنا کام پورا کریں دیکھیں جو international community آپ سے مانگ رہی ہے وہ human rights کی respect مانگ رہی ہے اور جو taliban سے sadly unfortunately جس طرح وہ آئے تھے کہ ہم changed ہیں اور ہم نے یہاں اسی program پہ بیٹھ کے کہا تھا no change نہیں ہے یہ وہ وارث شاہ نے کہا تھا نا وارث شاہ نا آدھنا جاندیاں نے پہ میں کٹی ہے پوری ہے پہ جو ہے exactly so we we چیز ہوئی ہے اب ہم کہتے ہیں prime minister نے بھی کہا ہے Scandinavian countries نے بھی کہ humans جو وہاں ہیں 23 million لوگ ان کا کیا بنے گا catastrophe آ جائے گی but at the end of the day آپ نے افغانستان کو ون ڈے نہیں دیکھنا آپ نے اس کو test دیکھنا ہے اس لیے نیج رکھنا مگر وہ خود اس کو t20 بنائے ہویا نا اس کے ٹی ٹونٹی بنائے وہ روڑے میں ایک چاہتے ہیں موہید نے ایک بات کہی ہے آپ تینوں دوستوں سے کوئی موہید کہتا ہے کہ طالبان حکومت جو ہے پاکستان کے ساتھ خوشگوار تلقات برکار رکھنے میں یقین رکھتی ہے اور سرحد پر بار لگانے کے حالیہ مسائل ان کی پولیسی کا حصہ نہیں ہے میرے بھوزر دوستی پھر وہ کس کی پولیسی کس کی پولیسی پھر وہی میرا میرا تو پیسٹن پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی پولیسی نہیں ہے اس کا مطلب ان کی ریٹی نہیں ہے مہا نینے this is the point میں جو کہہ رہا تھا اگر آپ کی ریٹی نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں بتا دیں ہم خود نہیں بڑھ لیں گے ایک اور اگر آپ ہم نے دو چار دفعہ چیز کیا ہے ان کو اور آپ اور آپ اپنی کمییں وارلورز پہ ڈال رہے ہیں جو پوائنٹ آپ ریٹ کریں یہ ایک بڑا میاری کا Nancy کرے رہے ہاں پہلے بات تو یہ کہہ رہے ہیں bubble ہے جو میں کہہ رہوں کہ اپنے حوام کو تو وہ حقوق دونے جو ان کے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارے قابو نہیں ہیں تو پھر وہاں کے اور دھڑوں سے بھی مجھے بات کرنی چاہیے یہ جو ہم اپنا رستہ بند کر رہے ہیں نا پاکستان والے کہ صرف ایک گروپ سے بات کرنی ہے اور گروپ کا سرباہ بھی کون ہے یہ جو ہے سناد جدن ہکانی جس کے سر کی قیمت امریکہ نے ایک اوڈر رکھی ہے اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر یہ روحیہ راج جو ہے طالبان کا تو کیا آپ کسی اور سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور جانتا کہ انسانی امداد اور تجارتی اور کارباری تعلقات ہیں تو تب ہی ہوں گے نا کہ جب میری بار کی عزت ہوگی ہم کیوں نہ کریں بات چیت اگر ان کے کنٹرول میں نہیں ہے ہم نے اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کرنی آپ دیکھ نہیں رہے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے یہاں تو پھر مہد یوسف غلط باتیں کرتا ہے مہید نے پارلیمنٹ میں جو بیان دیا ہے وہ آپ دیکھنے میں آپ کو بیان پڑھ کر سنائیں جی مہید نے کیا کہا وہاں پر پارلیمنٹ میں ایک رہا ہے اچھی سٹیٹ پیٹ آئیے بھی ائیے مویٹ سٹیٹ پیٹ آئیے تھوڑی آئیے کہ تیٹ آئیے تریریسٹ تریریسٹ تھی ٹی لپ بی ہے نا وہ ٹی لپ بی ہے اوہ تررزم ہی کر رہا ہے دوستی تو نہیں بڑھا رہے جو معاہدہ ہوا اس کے صورت میں آپ انہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے آپ مجھے بتا دیں پھر یہ کریں گے نا جو بات میں نے کھل کے کہیے دیکھیں بات یہ ہے تالیبان 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 کون تالیبان کون ہے صرف باقی جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں جو باقی کیا وہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف جو قابل میں حکمان ہوگا جو حالات پیدا ہو رہے ہیں دیکھو بھائی مجھے تو اپنے ملک سے سب سے زیادہ محبت ہے پہلے میری ملکی محبت اور پھر میری محبت اوانیوں سے کشمیریوں سے چائنی سے ایرانیوں سے بنگالیوں سے تیبت میں رہنے والوں سے پہلا میرا مول ہواہی کے بھی بندے ہیں کہیں بھی نیم اینی کنٹری یار فرسٹ اف آل مائی کنٹری سن لو اس کے معاملے میں یہ جو بلیک میلنگ ہے نا جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نہیں مانتا ان کو دیکھیں question is کہ آپ فرم ہیں اپنی policy کیوں میں تو ہوں ہم نے کل بھی پی جو بات کی تھی کہ جو ہم نے اپنا national action plan ہے اور جو ہم نے کومی سلامتی policy جو ابھی بنائی ہے اس کو implement کریں چاہے اس میں ہمیں افغانستان کو engage کرنا پڑتا ہے چاہے ہمیں ایران کو engage کرنا پڑتا ہے